ایک امام کا مسجد کی اندر قتل ایک نوجوان لیڈی ڈاکٹر کو حملہ کر کے شدید زخمی کیا گیا ایک ریلوے آفیسر نے اپنے تین ساتھیوں کو گولیاں مار دی حال ہی میں انڈیا میں یہ تینوں واقعات تین مختلف علاقوں میں ہوئے ہیں اور بظاہر ان کا اپس میں کوئی تعلق نہیں لیکن ان تینوں واقعات میں ایک چیز مشترک ہے اور وہ یہ ہے کہ ان میں وکٹمز مسلمان ہیں اور مارنے والے ہندو میں ہوں جعوید سمرو اور آج پروگرام میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ نفرت کی جو آگ ہندوستان میں جگہ جگہ لگی ہوئی ہے کیا مودی حکومت اس کو روک سکتی ہے اطلاعات کے مطابق انڈیا کی ریاست ہریانہ میں مسلمان اکثرت والے گاؤں نو میں کچھ مسلمانوں نے ہندووں کے ایک مذہبی جلوس کی جانب سے نفرت انگیز ناروں پر مشتہل ہو کر پتھراؤ کیا نو سے شروع ہونے والے فسادات کئی دوسرے علاقوں تک پھیل گئے جن میں گروگرام بھی شامل ہے جہاں مسجد کے امام کو بھی قتل کیا گیا نو اور گروگرام میں تشدد کے بعد پولیس نے بڑی تعداد میں مسلمان نوجوانوں کو گرفتار کیا اور لوگوں کے گھر مسمار کر دیے مسلمانوں کے خلاف تشدد اور ان کے معاشی بائیکارٹ کے علانات اب اتنے عام ہو گئے ہیں کہ اب اس کے لیے کسی سیاسی جماعت کی حمایت کی ضرورت نہیں رہی لیکن آگے بڑھنے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہریانہ کے مسلم اکثریت والے گاؤں نو میں ہوا کیا تھا یہ کیسے علاقہ ہے اور اب وہاں حالات کیسے ہیں نو کے مذہبی فسادات کے بعد یہاں کے مقامی انتظامیہ نے مسلمانوں کے سیکلوں دکانے اور مکانات منظم کیے ہیں شہر اور اس کے نواحی علاقوں سے دو سو سے زائد مسلمانوں کو گرختار کیا جا چکا ہے ہریانہ عمومی طور پر ایک خوشحال ریاست ہے لیکن میواد کا یہ خطہ ریاست کا سب سے پسماندہ علاقہ ہے نو کے بیشتر مسلمان کاشتکار ہیں ان میں سے بہت سے لوگ موشی پروری کا کام کرتے ہیں لیکن پچھلے کئی سالوں سے گائے کے تحفظ کے نام پر انہیں سخت مشکلات اور حرازگی کا سامنا ہے حالی عورسوں میں میواد کی کئی لوگ مابل انچنگ میں بھی مارے گئے ہیں مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ملزموں کے خلاف کاروائی نہ ہونے کے سبب یہاں بیچینی بڑھ لہی تھی اور بار بار کے اشتیال کے بعد یہاں فساد ہوا ہے نو میں ہندووں کے جلوس کے دوران جو مذہبی فساد ہوا اس نویت کے فسادات یہاں عشروں میں نہیں ہوئے ہیں مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ فساد کوئی الگ واقعہ نہیں تھا یہ ملک میں جو نفرت کی فضا بنی ہوئی ہے اسی کا ایک حصہ تھا نو میں ہونے والے واقعات کے بعد وہاں لوگ بہت خوفزدہ ہیں اور اپنے مستقبل کے بارے میں غیر اقینی کا شکار ہیں ہمارا اس رائٹ میں کوئی بھی انولمنٹ نہیں تھا نہ ہماری بیلڈنگ کا تھا نہ ہمارا تھا اور صحیح ہمارے ساتھ ساتھ سہر والوں کا کوئی انولمنٹ تھا ہی نہیں ہم پتچے رو رہے گھر میں بات ہم بنا پڑا سا کہاں سے پیٹ پڑھیں گے کہاں سے پر لانگے اس کو بنانے کے لئے مسلمانوں کے خلاف لنچنگ ہو یا ہندو مسلم فسادات کیا وجہ ہے کہ ہریانہ اور خاص طور پر اس کے علاقے میوات سے اس طرح کی خبریں آتی ہی رہتی ہیں تک کہ یہ جو میوات پردیش ہے جس میں ہریانہ کا نوہ جلہ ہے راجستان کے الور کا ایک حصہ ہے اور اتر پردیش میں مطرعہ کا ایک چھوٹا سا حصہ آتا ہے یہ مکھت ہے مسلم میجورٹی ایریا ہے بار بار کوشش ہوئی ہے کہ میوات میں کسی طرح سے ایک آگ لگے اور یہ کہانی بنائی جا سکے دیکھو مسلمان جاں میجورٹی میں دیکھو بیچاری ہندووں کی کیا حالت کر کے رکھے ہو یہ گاؤں گاؤں میں ریزولوشن پاس کیے جارے ہیں مسلمانوں کو انٹر نہیں کرنے دیں گے یہ کیا کھیل ہے سیدھا سیدھا راجنیتک کھیل ہے یہ خطرناک کھیل ہے بی جے پی کی حکومت کا دعویٰ ہے کہ وہ مذہبی منافرت کی سیاست نہیں کرتی اور سب کو ساتھ لے کر چلتی ہے لیکن حکومت کے اپنے آداد و شمار کے مطابق دوہزار سولہ سے دوہزار بیس تک تین ہزار سے زیادہ مذہبی تشدد کے واقعات ہو چکے ہیں اور دوہزار بیس کے بعد ان واقعات میں اضافہ ہی ہوا ہے تین فروری دوہزار بیس میں شمال مشرقی ڈلی میں ہونے والے ہندو مسلم فسادات میں کم از کم ترے پن افراد حلاق اور دو سو سے زائد زخمی ہوئے بہت سی امارتوں کو آگ لگا دی گئی اور ڈلی پولیس پر الزام لگا کہ وہ تشدد کو روکنے میں ناکام رہی گیار آگست دوہزار بیس میں بینگلورو میں ایک سیاسی رہنما کی جانب سے فیس بک پوسٹ میں مبیانہ طور پر پیغمبر اسلام کے بارے میں نازبہ الفاظ استعمال کرنے پر مسلمانوں نے احتجاج کیا پولیس نے مظاہرین پر گھولی چلائی تین افراد حلاق اور درجنوں زخمی ہوئے اور اسی برس تین جون کو اتر پردیش کے شہر کانپور میں اس وقت فسادات شروع ہوئے جب بی جے پی کی سابق ترجمان نوپور شرمہ نے ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے پیغمبر اسلام کے بارے میں نازبہ زبان استعمال کی بعد میں ہونے والے فسادات میں چالیس سے زیادہ افراد زخمی ہوئے جمہوریت میں عوام کا اہم کردار ہوتا ہے وہی حکومت بناتے اور ہٹاتے ہیں تو کیا انڈیا میں عوام کو موجودہ صورتحال پر فکر ہے؟ میں نہیں جانتی کہ آگے کا وقت کیسا ہوگا لیکن جو ابھی دیکھ پاتی ہو میں وہی سوچتی ہو کہ بہت ہی بلیک فیوچر ہے ہمارا ایز ای نیشن اور یہ جو حام آنے والا ہے جو بہت ہی مینیٹیوڈ میں ہوگا وہ ایک کو نہیں، ایک کمیونٹی کو نہیں لیکن پورے دیش کو ایفیکٹ کرے گا ایز اہول اور اپنے نیتاؤں کو پوچھئے کیا صرف اس دیش میں مددہ وہی بچ گیا ہے کہ ہندو مسلمان اور جھگڑا اس کے اطرق کیا کوئی مددہ ہے نہیں تو ان سائے چیزوں پر بات کریے اور دیش کو اس جنجال سے باہر نکالیے نہیں نہیں دیکھو دنگا نہیں ہونا چاہیے اور اسے بچوں کو نوکریوں کا ابھی اثر پڑتا ہے ان کے روزگار کا جو معاملہ ہے وہ بھی دکت میں آتا ہے عام آدمی کے لیے کھانا نہیں ہے عام آدمی کے لیے روزگار نہیں ہے عام آدمی کے لیے سیکیورٹی نہیں ہے کمینل رائٹس انڈیا میں نئی بات نہیں لیکن گزشتہ دس برسوں میں مسلمانوں کے خلاف تشدد میں شدت آئی ہے سوال یہ ہے کہ کیا موڈی حکومت اس صورتحال کو کنٹرول نہیں کر سکتی جس طرح کی پولیٹیکس اور جو پولیسیز ہم نے پچھلے دس سال میں دیکھی ہیں ایک خاص طبقے مسلم طبقے کے خلاف جس طرح کی نفرت پھیلائی گئی ہے جس طرح سے انہیں بلک کا دشمن بنانے کی پورے طریقے سے کوشش ہوئی ہے اس کا کلمنیشن سڑکوں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے اب تو مجھے لگتا ہے کہ کسی بی جے پی آر ایس ایس کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ اس طرح کا ایک نیشنل کنسنسس ایک طرح کی عام رائے کم سے کم جو نورتھ انڈیا کے سٹیٹس ہیں ان میں بن گئی ہے کہ عام لوگ نفرت کر رہے ہیں ابھی بھی آپ فی الحال دیکھیں کہ جو ہریارنا کا جو پورا وائلنس ایسا لگتا ہے کہ وہ ختم ہو چکا ہے لیکن وہ الگ الگ شکلوں میں جاری ہے جس طریقے سے ایک طرح سے پبلکلی بوائی کارٹ کی کالز ہو رہی ہیں جس کو کانسٹیٹیشن اجازت نہیں دیتا ہماری ڈیموکرٹک سسٹم اجازت نہیں دیتا اس سب کے باوجود نہ ان لوگوں پر کوئی پولیس کاروائی ہے بلکہ پولیس ان کو باقاعدہ پروٹیکٹ کرنے کا کام کر رہی ہے کیونکہ نریندر موڈی ان کی پارٹی بی جے پی اور آر ایس ایس کو سیدھے طور پر یہ لوگ فٹ سولجرز ہیں جو ان کے لیے جو ایندھن تیار کرتے ہیں ان کی پولیٹکس کے لیے تو مجھے لگتا ہے روک سکتے ہیں یا نہیں سوال یہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ کیا وہ روکنا چاہتے ہیں انڈیا ایک ایسی جمہوریت ہے جہاں مختلف مذہب اور قومیتوں کے لوگ رہتے ہیں اور یہی اس کی شناخت ہے لیکن بی جے پی حکومت کی جانب سے نسلی اور مذہبی فسادات پر خاموشی انڈیا کا یہ امیج بری طرح متاثر کر رہی ہے انڈیا کی نظر بڑے مقاصد پر ہے وہ دنیا کی ایک بڑی معیشت اور طاقت بننا چاہتا ہے لیکن اگر نفرت کی سیاست اور مذہبی کشیدگی میں علج کر رہ جائے گا تو کیا وہ عالمی سطح پر اپنا اہم کردار ادا کر سکے گا یہ ملک کی خیادت کو سوچنا ہے اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں اور پروگرام کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور آپ سہربین کی پرانی خصتیں دیکھنا چاہیں تو یہاں کلک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں